بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ایک اور لائیو شو کے ساتھ آج جو ہے ہم جوزانہ کی بنیاد پر جو ہم نے ایک روز سکل سلاک کیا ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں پہلا تو میں یہ آپ لوگ برس کروں کہ ہم لوگیں چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ درس میں پارٹیسپیٹ کریں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں مطلب یہ ہے لیکن یہ جو لیڈرشپ کو ہم جوزانہ لے کر آ رہے ہیں یہ آپ لوگ کے لیے آ رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ جو کوئی بھی لیڈرشپ میں سے آتا ہے اگر آپ ان سے ڈیریکٹلی سوالات کرنا چاہیں ویڈیو پر آ کر تو ہم وہ بھی کر سکیں سپیس سیشن بھی ہے آج ہمارا سپیس کا سیشن نہیں ہوگا قبل صاحبہ کتا کیونکہ تو وہ ذرا یہ خود بتائیں گی کہ کن حالات میں اور ان کے پاس شاید اس وقت اتنا زیادہ وقت موجود نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں اس کے بعد گھنٹا گھنٹ دے سکیں لیکن ہم ضرور کوشش کریں گے کبھن شاہد شاہد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی وومن مین کی پریزیڈنٹ ہے اسلام علیکم جی آہ تینکیو والیکم اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کا خلاحات ایسے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے اور یہ بڑا نا گہرا سوال ہے دیپ سوال ہے آپ کیسی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم thank you very much جی مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیا آسا ہو گئیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں کئی کئی نام لگ گئے کئی کئی الزام لگ گئے لیکن آپ کی میں شکر گزار ہوں کہ آج پہلی دفعہ آپ نے موقع دی ہے پوچھنے کا بتانے کا کہ بھئی آپ کے اوپر کیا گزری ہے اور آپ کہاں ہیں اور کیسی ہیں ٹھیک ہے جی گزارہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور بڑے پوزیٹیف طریقے سے کھڑے ہیں اور میں ایک بات ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اترے الزام لگ گئے کہ پتہ نہیں کون سا ہم نے گناہ کیے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ہمیں بلوائی کوئی کہتا ہے کبھی ہمیں ریاستی دہشت غلط کا لقاب ملتا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہ رہا تھا کمل کے ہم تو آپ کو ایک بہت بے ضرر اور پروبان خط میں سمجھتے ہیں ہمیشہ سے اور وہ ہیں بھی آپ پھر آپ ان کی موسٹ وانٹڈ لسٹ وہ جو بھی ان کی لسٹ ہے دیکھیں بے ضرر تو ہم ہیں اچھے شہری بھی ہیں اور اپنا حقوق اور قوانین کو جانتے ہیں جو ایک موسٹ وانٹڈ لسٹ جو ایک پر September میں پر لانچ کیا گیا وہ تو اس پی ڈیم سرکار اور ان کے میڈیا جو ایک وال � foul ڈکھانے والا ہے اور ایک راگٹڈ کیمپین اور کچھ لوگوں کو اس طرح سے لانچ کیا گیا ان کو نو مئی سے جوڑا گیا ایک خاتون کو انہوں نے بلا کے بات کی حالانکہ اس میں میں نے چوبیس جنوری کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا تین مہینے کی مسلسل غیر حاضری کے بعد جو میرا ایک وومن ونگ کا رولز ہم نے بنائے ہوئے تھے کہ تھری کنزیکیٹیو میٹنگز اگر آپ مس کریں یا پھر آپ آئی نہیں رہیں اور تین مہینے جو بندہ غائب رہے اس کو ہم نے ڈی نوٹیفائی چوبیس جنوری کو کیا انہوں نے شیپ اپ کیا کہ نو مہین میں میں کیونکہ بہت سپورٹ کر رہی تھی تو مجھے نکال دیا گیا حالانکہ اسی کوئی بات نہیں ہے دوسرا پھر جس طرح سے ٹارگیٹڈ کیمپینڈ چلائی گئی چینلز پہ بریکنگ نیوز چلائی گی میرا تو کسی نے ویو نہیں مانگا نہ مجھ سے پوچھا نہ کنفرم کیا اور ایسی ایسی چیزیں کہ چوبیس جنوری اوپر لکھا وہا رہا ہے ڈیٹ دوہزار تیس اور نیچے بریکنگ نیوز چلی ہے کیونکہ نو مہین کو اس خاتون نے پتہ نہیں کیا دنیا سے نیڈالی بات کرتی تو کمل شہزم نے ان کو نکال دی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں لوگوں کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے دل کے گراجز کس ٹائم پہ کس طرح نکالیں لیکن میڈیا کو کم از کم جو ہے وہ بہت رسپانسیبیلٹی شو کرنی چاہیے ایڈونٹ نو کس طریقے سے آپ نے رسپانسیبل شہریوں کو سب کو دہشتگرد آتنکوادی اور مفرور اور بلوائی اور پتہ نہیں کیا کیا بغیر کسی پروف کے بنا دیا اور میں سمجھتی ہوں علی میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور جبران کو مبارک بات بھی پیش کرتی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے کہ سائٹ کا بھی تو ویو آئے کوئی ہم سے بھی تو پوچھے کہ ہوا کیا سو میں صرف لاسٹ کہوں گی کہ خواتین کے اوپر جس طریقے سے یہ پورا سیٹ اپ بنایا گیا کس طرح ان کو ٹرپ کیا گیا کس طریقے سے ان کو ان چیزوں میں دسیٹا گیا مجھے بہت افسوس ہے اور اگر کوئی فیر ٹرائل ہوئے اور خواتین کے ساتھ کسی نے اس ملک میں سوچا کہ اتنا ظلم کیا جا رہے ہیں تو پھر بہت ساری سچائیاں نکل کر آئیں گی جن بچاری عورتوں کے بعد ماس تک نہیں تھے وہ کوئی اٹیکرز تو نہیں ہو سکتے اور سڑک پہ کھڑے ہو کے اگر کسی نے اپنا یہ اتجاج ریکارڈ کر رہا ہے کہ ملک کے فارمر پرائم منسٹر کو جس ظالمانہ طریقے سے اور جس بیزتی کے ساتھ گسیٹا گیا ہے اس پہ اگر کسی نے اپنے سینٹیمنٹس بتانے کی کوشش کی ہیں تو آپ اسے پلوائی یا اٹیکر نہیں کہیں گے انس ان انٹل کے پروو ہو کے اس نے کوئی اٹیک بھی کی سو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا وہ میں آپ کے پرائٹ فارم سے کلیر کر دوں جس طرح کا پناہ کے پروپیگنڈا پیش کیا گیا ہے بچہ میں دیکھیں کیونکہ ظاہر آپ پریزیڈنٹ ہیں پیٹی ہے وہ میں آپ سے یہ سوال ظاہرہ زیادہ بنتا ہے کہ اس وقت ہم جو خوالین ایک مشکل میں ہیں وہ ہم جانتے ہیں مجھے کہ لمبی فہرست ہے مجھے ہم مگر لیوران میں بات کریں آپ بھی ان میں شامل ہیں کہ جو مشکل میں ہیں ٹھیک اللہ کا شکر ہے کہ آپ پکڑی نہیں گئیں اس میں ایک مشکل زندگی ضرور گزار رہی ہیں لیکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں اگر ہم ان کی بات کے لیوران میں یاسمین راکشت صاحبہ ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ ہیں اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا اور اس طرح کی جو خواتین ہیں آئیشہ علی بھٹا ہیں نسال کے طور پر فلک ہیں جو خدیجہ شاہ ہیں اور ایک لمبی فہرست ہے اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں پتا ہے ہم کسی نفس طرح ون ویور ریڈر ہم جانتے ہیں ایک اور بڑی بات ہے کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ ہمارے منحرف عراقین کو اپنی ویڈیوز بنا کر بھیج رہی ہیں اور دے رہی ہیں اور وہ بیچاری اس لیے دے رہی ہیں کیونکہ کسی کا بھائی پکڑا گیا ہے کسی کا خامن پکڑا گیا ہے کسی کا باپ پکڑا گیا ہے کہ جب تک آپ اس کی پزنبت نہیں کریں گے تب تک اور وہ میرے خاصل انہیں تو بھیج رہے ہیں جب وہ پریس کانفنسز کروا رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو مشکل میں ہیں تو کیا ہم ان خواتین کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں دیکھیں علی تین جی میں تین آپ کے سوالوں کے جواب بنتے میں دیتی نمبر ون میں آلموسٹ پکڑی گئی تھی مجھے ڈی چاک پہ بہت وائلنس برداشت کرنی پڑی مجھے پانچ پولیس والوں نے سر میں ڈنڈے مارے میری کمر پوری زخمی کی میری ٹانگیں زخمی تھی اور میرے ساتھ جو کچھ خواتین تھی اور ہم پورا من اعتجاج کرے تھے ویڈیو میری ابھی تک پند ہے میرے ٹوٹر پہ اور اس وقت ایک دم دس پجل لائٹ گئی ہے اور اچانک سے پولیس نے ہمارے پر دھاوا بول دیا ہم پچھس تیس خواتین تھی ٹوٹل ان میں سے کوئی پانچ کے قریب خواتین کو وہ گسیٹتے میں لے کے گئے ہیں مجھے مردوں نے مارا اور سر پہ ایسے ڈنڈے برسا رہے تھے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے تو کوئی جیسے نعرے بھی ایسے ہم بلکل بے ضرر کہ عمران خان کو رہا کرو اور ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ میری ساتھ جو ایمن ونگ کی کچھ خواتین تھی انہوں نے آ کے وہ پولیس والے مجھے گسیٹ کے لے کے جا رہے تھے پریزن وین کی طرف انہوں نے دھکا دیا ہے تو میرے بازو چھٹے ہیں اور پھر ہم لوگ ایف سکس کی طرف جو گلی ہیں ان میں جا کے پتہ نہیں کس طرح ہم پہنچیں گرتے پڑھتے ہیں چھاڑیوں میں چھکے ہم نے اپنی جان اور عزت دونوں بچائی میں میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عزت کا لاؤز استعمال کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر جو خواتین تھی ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی وہ مطلب ہم پولیس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اور میرے ساتھ ایک خاتون تھی جس کو اٹھا کے لے گئے تھے قاسم سوری کی بیگم بھی ہمارے ساتھ تھی تھی وہ بھی اٹھا کے اس دن لے جائی گئی اور جو میری ایک فرینڈ تھی جن کو لے جایا گیا نیکسٹ ڈٹالیس گھنٹے بعد جب وہ اڈیالہ سے برامت ہوئی ہیں تو ان کے پورے پازوں پہ پائٹس کے نشان تھے اور یہ ڈاکٹرز نے ویریفائی کی ہے میں نہیں بات کر رہی تو اس لیے اور پھر میں اگلے پانچ دن اٹھ نہیں سکی تھی میرے تو سر میں اتنی چوٹ تھی کہ میں اگلے فائیو ڈیز میں مجھے بلار ہو گئی میری ویجن بلار ہو گیا میں دیکھ نہیں سکتی تھی اور وہ وومٹنگ سٹارٹ ہو گئی میں تب میری ہیڈ انجری تھی میرے بیک پہ بہت زیادہ انجریز تھی اس لیے میں پکڑی نہیں گئی کیونکہ میں اس کے فوراں بعد ہی ہائیڈنگ میں آلموست چلی گئی تھی اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کہا خواتین لاہور میں جتنا اور ایون فیصلہ باد میں اکارا سے کراچی سے میں سب سے انٹاچ ہوں مجھے جتنے وہ آ رہی ہیں جس طرح کی جو حالات پتہ چل رہے ہیں اور پھر آپ نے کا فیننشل کرانچ بلکل ایسے ہوا ہے ہماری ایک کلیک تھی جس کے ہزبنڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی نو مہی سے کوئی دو یا چار دن پہلے اس کے ہزبنڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بیچاری خاتون اپنے گھر میں عدد نہیں کر سکی وہ تین بچیاں لے کے دربدر ہوئی ہے اور اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی اس نے پھر میسیجز کیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے وسائل نہیں تھے ان کے گھر والوں کو اٹھا کے پریشر ظاہرہ ڈالا ہماری اپنی ایک کھاتون تھی جس کا ہزبنڈ کے نام پہ اس کی سم ہے وہ اس دن مال آف لہور میں پائچانس گئی ہوئی تھی اس کے خواند کو اٹھا کے لے گئے اب تک واپس نہیں آیا ہے وہ اور وہ بیچارہ اپنے آفس میں تھے تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اور ان چیزوں کے بہت برے اب وہ آئی جی صاحب تو چلے گئے ان کا خیال ہے کہ جو وہ حرکتیں کر کے گئے ہیں وہ ماف ہو جائیں گی جب بھی اللہ نے محقہ دیا اور آئین اور قانون کی بالہ دستی کی جب بات سارے زبانی کرتے تو اس چیز پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کی پولیس نے پنجاب پولیس نے اتنا چھوٹا کیسے چھوٹی ہوئی تھی اور اسناباد کی پولیس کو اپنے ایسے کیسے چھوٹ دی کہ انہوں نے بغیر وجہ کے لوگوں پہ اتنی وائلنس کی اور بلیک آٹ میں وائلنس کی کچھ بھی نہیں تھا مطلب انٹرنیٹ وغیرہ بھی نہیں چل رہا تھا اور آپ نے لوگوں کو اس طرح سے عورتوں کو اتنا ٹارگٹ کر کے آپ نے مار ہے اور اس کے بعد میں علی یاد کرا دوں کہ چودہ مئی کو جب انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ریڈ زون میں جا کے اتجاج کیا دوسری پیڈی ایم کی پارٹیز نے تو ہم نے یہاں پولیس کو دیکھا کیسے وہ سہولتکاری کر رہے تھے کس طرح سیڈی ہے کہ کنٹینرز آ کے پانی پلا رہے تھے اور کس طرح انہوں نے ہر چیز وہ جو دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی تھی اور ایم پیو کے تحت پکڑ دھکڑ تھی اس اب سائٹ پر ہو گئی تو عورتوں کو یس سب کچھ ہوا حکومت نے اتجاج کیا حکومت کی سرپرستی میں حکومت نے اتجاج کیا ہمارے ہسٹری بن رہی ہے بڑی ہسٹری بن رہی ہے اور آپ جن خواتین کی بات کہہ رہے ہیں مشکل حالات میں ہیں کئی بیچاری انڈر کور ہیں چھپی ہوئی ہیں پھر ان کے پیچھے جایا جاتا ہے پولیس ان کے گھروں میں میرے پاس خواتین کے میسیجز آئے ہیں ان کے گھروں میں گئے ہیں ان کا زیور اٹھا لی ہے ان کے بیٹوں کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں جوان بچوں کو سکولوں میں سے کالجز میں وہ ایکزام نہیں دے سکے ان دنوں ایکزام چل رہا تھا مہی جون میں وہ بچے سولہ سال کا اٹھارہ سال کے فرسٹیئر کے سیکنڈیئر کے بچے ایکزام نہیں دے سکے چالیس چالیس دن بے گناہ بچوں کو تھانوں میں رکھے ہیں اور پھر اس دوران میں پولیس جو ہے وہ بغیر وجہ کے آکے چھاپے مارتی ہیں عید سے پہلے انہوں نے ساروں سے عیدیاں حصول کی ہیں ان خواتین کے گھروں میں چھاپے ان کے مردوں کو اٹھائے ہیں پھر وہ ایک سوشل پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی خاتون ہے یا بچاری کا کوئی قصور بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ پی ٹی آئی ہے تو اس کو ایک ٹیبو بنا رہے ہیں ایک اس کو مجرمانہ ایک لیبل بنایا جا رہے ہیں خوف پھیلائے جا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے یہ چیزیں لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی یہ جو نفرت کے بیچ بورے ہیں کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی حکومت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اور اس چیز کا جو ریپرکشنز ہیں سونر اور لیٹر وہ آپ کو اس سوسائٹی میں نظر آئیں گے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایز ای نیشن اور اس ملک کے لیے ابھی آپ نے اندازہ لگائی لیا ہے کہ ملک کس طرف جا رہے گے اگر آپ ٹاپ ٹین کا دیکھ لیں جو ڈیفولٹ کے قریب ملک کے ان میں دوسرے تیسرے نمبر پر پاکستان آ رہے ہیں اور آج جو الٹی کلا بازیاں کھا رہے ہیں اور شکرانے کے نفل ادا کریں کہ آئی ایم ایف سے ہماری چھوٹی سی جی ڈیل ہو گئی ہے وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا کرتے تھے جس وقت پاکستان میں سکس پرسنٹ گروت ریٹ تھا اور عوام خوش ہو رہی تھی اور کامران خان جیسے لوگ اچھی ایکانومی پر پروگرامز کیا کرتے تھے اور پہلی دفعہ ہوا تھا میں یہ ضرور منشن کروں گی کہ ہماری پارٹی کی وجہ سے میڈل کلاس خواتین نے پولٹکس میں پارٹسپیٹ کیا ہے ہماری جیسی خواتین جو ہیں جن کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤن میرا تو فوجی بیکگراؤن ہے اور میرے والد صاحب تینوں جنگیں لڑے ہوئے ہیں میں غازی کی بیٹی ہوں تو ہمارے تو کوئی مطلب ایک شجر ممنوع تھا کہ عورت یا مرد بھی نہیں جاتے سے سیاست میں اور یہ پلاتفارم ملا تھا جان کہ اس کو اس سوسائٹی سے اس کو نیگٹیف کیا جا رہا ہے مائنس کیا جا رہا ہے جو پروسسس ہے اس میں وہ کہیں سے بھی سٹیکھولڈر ہیں تو ختم کر دیا جائے تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اب اس دور میں جب انٹرنیٹ بھی ہے جب آپ کے پاس اتنا پلاتفارم آویلیبل ہیں تو یہ کوئی اتنا اچھا طریقے سے یہ سارا کچھ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس کے کوئی پوزیٹیو اثرات نہیں ہونے والے اس کے بہت نیگٹیو اثرات ہوں گی اچھا میں اب ظاہر آپ نے یہ خواتین والی جو ایک بڑی ڈیوٹیل میں بات کرتا ہی اب یہ جو میں میرے ذہن میں بات آ رہی ہیں میں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم اس پر بات کریں گے لیکن کیونکہ میرے ذہن میں بہت سے امیجز آ گئے بہت سے چیزیں آ گئی ہیں ایک تو یہ بڑی جو ظاہر ہے جو میں نے نام لیا وہ تو بہت کم ہے اس کے علاوہ ایک لمبی تہرست ہے جو جیلوں میں ہیں جو اسے گزر ہی ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ پیو ٹی آئی تو جب سے بنی ہے تب سے ہی خواتین کے معاملے میں انہوں نے ایک ہی ہوم گراؤنڈ ڈرین مون لیگ کی ہم بیپلز پارٹی کو تھوڑا سا بہتر سمجھتے رہے ہیں ہم نے کہا کہ شاید یہ خواتین پر وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ پورا ایک مجموعہ ہے نا مطلب کہ پورے کے پورے سب لوگ کٹھا ہو گئے ہوئے ہیں جمائمہ خان کو آپ دیکھ لیجئے یعنی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی خاتون کا رہنا چاہے وہ رحام خان ہو ابھی جو بشرا بیگم ہو کوئی بھی ہو ہماری دھرنے کے دورانے انہوں نے خواتین کے بارے میں کیا زمان استعمال کی آپ لوگوں کے بارے میں کیا کس طرح کی زمان استعمال کرتے رہے ہیں اچھا ایک طرف تو یہ جوان چیز ہیں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں مریم نواز ہیں جن کی چادر اور چاپ دیواری ہیں جو کہ بہت مقدرس ہیں وہاں پر جو ہے وہ کراچی کا جو وہ وہاں سے جو ایک عالی افسر جو ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ بلاول جو ہیں وہ ڈیریکٹ جو ہیں اس وقت کے جو ٹیف آرمی سٹاف ان کو پون کرتے ہیں یہ تمام چیزوں کے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آسفہ کو بلاول زرداری کے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں جو وہ ایک ٹور پر گئے ہیں وہ ان کے ساتھ پیٹھینی ہیں یہ ان خواتین میں اور ہماری خواتین یہ کیا یہ ایسا تفرقہ کیوں ہیں یہ کیا اور ہم یہ اگر میں سوال برا کرنے کا مقصہ دی ہے ہم یہ سب سے سمجھ دی رہیں کہ یہ نونلی کا ہوم گراؤنڈ ہے کہ خواتین کے اوپر ایسے اٹیک کرتے ہیں لیکن یہ تو سارے کیسارے لوگ ایسے ہیں دیکھیں علی یہ بہت میں بیسکلی جو ہے نا سیاسدان سے پہلے میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں اور ایک ریسرچر ہوں اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ میرے میرے تھیسز ہیں جتنے بھی وہ میرا مین تھیسز تھا کاسٹ بیسڈ اسکرمیشن اگنسٹ ممنٹ پنجاب اور میں نے کوئی فائیو ہیئرز کی ریسرچ کے بعد کیا تھا تو اس میں بہت ساری پلٹیکل امپلیکیشنز تھی کہ کاسٹ سے ریلیٹڈ یا جو ہماری مختلف فیملیز کے سٹرکچر ہیں اس میں خواتین جو ہیں وہ سیاست میں کتنا حصہ لیتی ہیں شادیاں ان کی کیسے ہوتی ہیں یہ پورا ریسرچ ورک تھا اور اب ظاہر ہمیں سیاست میں ہوں تو اس چیز کو بھی آگے بہت زیادہ دیکھتی ہوں دیکھیں جو خواتین سیاسی خاندانوں سے آئی ہوئی ہیں یا ان کی فیملی کی ہیں تو وہ تو بہت عزت دار ہیں لیکن اگر وہ کسی پولٹیکل پارٹی کی ورکرز ہیں اور وہ اگر سیاست میں حصہ لے رہی ہیں اور وہ اگر امران کھان کی پارٹی ہے تو آپ نے ان کی لیبلنگ کرنی آپ نے ان کی کیریکٹر اساسینیشن کرنی اور آپ کو فول لائسنس آویلیبل ہے جب ہم لوگ ایم این اے بنے تو ہمیں اسیمبلی میں حراس کیا گیا ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی اور میڈیا گرم کے دارے کی کامل ہے بائی دوئے جو جی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ہماری میڈیا کے ٹاک شوز میں لائیو شوز میں بتمیزی کی گئی میں علی گوھر بلوچ کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتی کہ اس نے مجھے شو میں بیٹھ کے گالی دی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اینکر صاحب نے ان کو منانی کی انہوں نے مجھے شو میں بلانہ بند کر دیا جس کو گالی پڑی تھی اس کو بند کر دیا کیونکہ میری عزت نہیں ہے ان کے خیال میں لیکن وہ بہت بڑے سیاستدان ہے کیونکہ وہ اس وقت حالانکہ وہ اپوزیشن میں تھے اچھا اب آپ نے آسوا کی بات کی بختاور کی بات کی دیکھیں میرا پیپلز پارٹی سے بہت گہرا تعلق رہا ہے میرے خاندان والے بہت زیادہ ان کے ساتھ رہے ہیں ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ خواتین کے معاملے میں بڑے سنسٹیو ہے نہیں ہے صرف اپنی خواتین کے معاملے میں سنسٹیو ہے اور زیادہ تر جو سیاسی بیکگراؤن والی خواتین ہیں یا جو ان کو سبمٹ کر دیتی ہیں جو بالکل مطلب ہر طرح سے خدمت گزاری کے لیے تیار ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ کسی کو ان نہیں کرتے آپ مجھے بتائیے کہ جب ہمیں پچیس مہی کو ڈنڈے پاڑے تھے یہ دی چوک کتنا دور ہے اس ایملی سے ہم اس ایملی کے میمبرز تھے اس ٹائم کس نے بارے لیے اس ایملی میں آواز اٹھائی اُلٹا وہاں پہ کھڑے ہو کہ ایک سٹوپڈ عورت کہہ رہی ہے کہ جی تیر گیس اگلی دفعہ اچھی بیجنا لوگوں کو آنسو کا مار رہے تھے زبجستی آنسو آپ نے لیے آپ نے کسی وائلنس پہ آواز نہیں اٹھائی سیلیکٹیو کام ہوتا ہے سیلیکٹیو ان کے سارے وہ جو انجیو گروپ ہے پورا اور یہ ہیومن رائٹس کی سٹیننگ کمیٹی کو چیئر کرتا تھا بلاول اس ٹائم تو ان کو بہت رونے آ رہے تھے کہ جی وہ خواتین عراس ہو گئی وہ آنکرز عراس ہو گئی پورا کیس بناتے رہے ہیں وہ بھی ان کے مطابق کیوٹر وغیرہ پر ہوئی جی جی وہی سارا ہے اور لیکن اگر ہمارے گھروں میں لوگ گھسے ہماری بیٹیوں کو بالوں سے گھسیٹا تھپڑ مارے گئے بیزتی کی گئی خواتین کے کپڑے پاڑے گئے تو وہ وائلنس نہیں کیونکہ پی ٹائن کو پسند نہیں ہے مسئلہ عورت کا نہیں ہے نہ سیاست کا ہے باہر جاتے ہیں اور مختلف فورمز پہ پولٹیکل پارٹسپیشن اور ویمن پہ باتے کر کے آتے ہیں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی خواتین جا کے بارچکیں دھاڑے مار کے آتی ہیں پچھلے چودہ مہینے پندرہ مہینے سے جو پی ٹائی کی خواتین یا ووٹرز یا سپورٹرز میں نے جس خاتون کا بتایا نا کہ بائٹ کے ماہ کہ وہ ہماری کوئی پارٹی کی عددار نہیں ہے وہ جس سپورٹر تھی اس کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا پچیس مہینے کو جو خالی سپورٹرز نکلے تھے جو آپ نے ان کے ساتھ وائلنس کی اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی اسیملی میں بھی اس وقت ہم اسیملی کے میمبر سے ہم ابھی بھی لیگلی اسیملی کے میمبر ہیں اچھا اب آپ اگلی بات سنیں عمران خان کی ماشاء اللہ چار بہنے ہیں اور آپ سیونٹیز میں ان کی بہنیں لنڈن میں پڑھتی رہی ہیں لنڈن سکول آف اکنومکس میں ایک ڈاکٹر ہیں دوسری اس طرح ہائلی کالیفائیڈ ہیں کیا وہ سینٹ میں آنے کے لیے پنجاب اسیملی میں آنے کے لیے نیشنل اسیملی میں آنے کے لیے نہیں تھی ان سب سے بہت زیادہ تھی ان کی کوئی جالی ڈگریہ نہیں ہے پڑی لکھی کمپلشڈ خواتین ہیں کیا وجہ ہے کہ کمل شوزب کو ملیکہ بخاری کو آلیا حمزہ کو زرتاج گل کو اور ایک پوری لسٹ ہے زرتاج الیکشن لیڈی اس کو ٹکٹ دیا ان کو خواتین کو خان صاحب لے کر آئے ہمیں سپوکس پرسن بنایا ہمیں پارلیمنٹری سیکٹری بنایا ہمیں موقع دیا سب سے زیادہ اگر کوئی شخص پی ٹی آئی میں خواتین کو عزت کے ساتھ ایک گراؤنڈ دیتا ہے اور پروموٹ کرتے ہیں تو وہ عمران خان ہے جس پہ آپ نے اتنا بلیم لگائے بھائی ہر کوئی آپ کی طرح کی غلاستوں میں نہیں ہے ہمارے وہ باپ کی جگہ ہمیں وہ عزت دیتے ہیں ہم ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں جس دن خان صاحب کا الیکشن تھا پرائی منسٹر کا ہم خان صاحب کے پاس گئے ہیں کہ ہم نے پرائی منسٹر بننے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک سیلفی کھچوانی ہے آپ مانیں گے کہ انہوں نے اس سے کہہ کہ اپنے سر ڈھکیں اور باہر جائیں تو آپ کو ڈھک کے جانا ہے اب آپ لوگ پبلک فورم پہ جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں آپ پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور مجھے بہت برا لگے گا اگر کوئی آپ پہ کیٹ کالنگ کرے گا یا آپ کی بیستی کرے گا یہ اس باپ کی نظر تھی جو اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کی طرح ہمیں پروٹیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کبھی میرے ساتھ بتمیزی ہوئی ٹاک شو میں میں نے جا کے خان کو کمپلینٹ کی اور میں نے ان کے آنکھوں میں وہ ریسپیکٹ میرے والد فوت ہو گئے ہیں لیکن میں نے ان میں ہمیشہ ان کو دیکھا کہ وہ اس چیز کو بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھ وائلنس ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ کوئی بتمیزی کرتا ہے اور آپ ان کے پر بیٹھ کے تبرہ کرتے ہیں وہ تلال چودری جیسے گھٹیاں لوگ بیٹھ کے بتمیزی کرتے رہے وہ فضل الرحمان نے کہا جی تیتلیاں ہیں ہم زمینے گرم کر دیں گے کسی نے اس ایملی میں کڑے ہوکے بھئی آپ مذہبی لبادہ اڑھ کے آپ لوگوں کو اکل مطے دیتے ہیں اور آپ کو یہی تمیز نہیں ہے کہ خاتون کی عزت کتنی ہے آپ کی دو یا چار گھر کی قواتین اس ایملی میں بیٹھیں ہیں وہ قابل احترام ہیں باقیوں کی ماں بہنیں بیٹھیں آپ بیٹھیں ہیں آپ ان کو بتمیزی کرتے ہیں یا ان کے اوپر آپ نے اس طرح وائلنس کروائی ہے تو مسئلہ سارا یہ ہے علی جو یہ کہتے ہیں یہ اس پر بلیو نہیں کرتے اور اس میں یہ سب شامل ہے چاہے آپ ریلیجیس ربادے والوں کی بات دیکھ لیں آپ لیبرالیزم والوں کو دیکھ لیں جو پیپلز پارٹی جس کے نعرے لگاتی تھی نہیں ہے اپنے گھر کی خاتونیں اس کو ذرا سا وہ یاد ہے آپ کو وہی لاغ مارچ جو مہنگائی مارچ تھا جو آٹھ مارچ کو ختم ہوئے اس میں اس کو ذرا سا ڈرون لگ گیا تھا تو پوری پاکستان میں ہنگامہ ہو گیا تھا ہمارے سیر پھاڑ دیئے ہماری کمریں چمریں ادھیڑ دیں بالوں سے عورتوں کو گسیٹ ہے بچیوں کے ساتھ وائلنس کی ہے عورتوں کے کپڑے پھڑے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا اور کوئی جملہ نہیں جملہ میں یہ حال ہوا ہے آپ پوچھیں ان عورتوں سے جو جیلوں میں رہی ہیں انہوں نے ان کو کس طرح سائکلوجیکل ٹورچر کی رات کو تین بجے جا جا کے جو ان کی تصویریں کہہتے رہے ہیں یا ان کو بوٹی سرچ کا کہتے رہے ہیں کون سے آپ مجھے جیل بک میانویل میں بتا دیں آپ مجھے پاکستان کے کونسٹیوشن جو کہ مرہوم ہو چکے ہیں ناللہ وہی ناللہ راجون کوئی کونسٹیوشن اس طرح نہیں اگر ہوتا تو پنجاب میں اور کے پی میں یہ نگران حکومتیں اس طرح مسلط نہ ہوتی اور ایک عادی سے بھی کم کی اسیمبلی جو ہے اس میں ہر ایک کی آواز نہ دبائی جاری ہوتی اور ایک انکلوسیو اپروچ ہوتی تو پاکستان میں جس جمہوریت کے لیے ہم نے اتنی لڑائی لڑی جو آپ دھرنے کی بات کی میں اس وقت میرے چھوٹا بیٹا پیدا ہونے والا تھا میں اس دھرنے میں جاتی تھی مجھے پتہ میں کیسے جاتی تھی کس آس پہ جاتی تھی میں اس آس پہ جاتی تھی کہ میرے ملک کے لیے میرے آنے والی حکومت کے لیے میرے بچوں کے لیے یہ ملک ایک سیف ملک ہو میری بیٹی کے لیے نہیں ساری بچیوں کے لیے سیاست جو ہے وہ شجر ممنون اس میں یہ غلازت نہ ہو ہمارے بچوں کی جو ایک پروفیشن کی لسٹ ہوتی ہے اس میں پولٹیکس اور ڈیموکریسی دونوں لکھی بھی ہونی چاہیے انہوں نے تو ہمارے نہ صرف خواب توڑ دی نا تو ہماری ساری محنت ضائع کر دی آج خوف عورتوں کے ساتھ جو سلوک کی ہے یہ تو مطلب this was beyond imagination I am glad کہ میں نے یہ والا سوال پوچھ کی حالانکہ میرے اس میں اس میں نہیں تھا آج ہم تو صرف اس پہ کرنے والے تھے لیکن ظاہر ہے اصل جو آپ نے بات کی کہ صرف میری بیٹی کے لیے نہیں صرف آپ کی بیٹی کے لیے نہیں تمام بیٹیوں کے لیے تمام بچیوں کے لیے تمام بہنوں کے لیے تمام ماہوں کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ ماہوں اور بہنوں کی عزتیں سانجھی ہوتی ہیں آپ خود جو ہیں اس وقت بے گھر ہیں گھر بے گھر ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ جو ہمیں تھوڑا تندازہ ہوا ہے ہم اس پر زیادہ ظاہر ہے بات کرنا بھی نہیں چاہتے یہ در ہے کہ فون ٹریک کرنے گے یہ کرنے گے وہ کرنے گے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان کا نام میڈیا پر نہیں لیا جا سکتا ہے عمران خان کو ٹی وی پر نہیں دکھا جا سکتا ہے ہمارے لوگوں کو ٹی وی پر نہیں آ سکتے اور یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو بھی نہیں چاہتے کہ آگے چیزیں جائیں وغیرہ 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 تو کمل اس میں وی فورڈ جا ہے اب اس کا حل کیا ہے کہاں جائیں گے یہ چیزیں حل کیسے ہو علی میں صرف اتنا آپ کے سننے والوں کو بتا دوں کہ میں ممبر سٹانڈنگ کمیٹی فور ڈیفنس تھی میں ممبر سٹانڈنگ کمیٹی فور انفرمیشن اور برادکاسٹنگ تھی میں ممبر سٹانڈنگ کمیٹی فور انفرمیشن اور ٹکنالوجی تھی اور میں سیکیورٹی کی جتنی میٹنگز ہوتی رہی میں اس کا حصہ ہوتی تھی میں بہت ساری چیزیں جانتی ہوں کہ کیسے ہوتی ہیں اور کیسے ہونی چاہیے پیمرا کے جو چیئرمن کی جتنی میٹنگز ہوتی رہی وہ میرے ساتھ بیٹھ کے مریو مورنزیب اس وقت ایس اپوزیشن ممبر سعاد رفیق صاحب ہماری کمیٹی میں تھے جاویت لطیف صاحب انفرمیشن ان برادکاسٹنگ کے وہ چیئر پرسن تھے چیئرمن تھے جتنا شور یہ اس وقت مچاتے تھے اور جس طرح ایک پی ٹی وی سٹیٹ چینل تھا جس کو ہم نے اوپن کی اپوزیشن کے لیے ان کی پارٹسپیشن کو انشور کیا یہ پی ٹی ایم کے تھے نا اس وقت بھی پی ٹی ایم تھی تو تین لوگ ان کے آکے بیٹھتے تھے اور ایک حکومت میں سے ہم بیٹھتے تھے تو ہمارے لیے پی ٹی وی بھی اتنا ہی چیلنجنگ ہوتا تھا ایس چینل جس طرح کوئی اور چینل ہوتا تھا یہ نہیں اپوزیشن کے تین تین بندے آکے بیٹھے ہوئے ہیں یا چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایک انکر بھی ان کے ساتھ ملا ہوئے ہیں اور ایک حکومت والا ہے جس کو پنچنگ بیک بنایا ہوئے ادھر سے پاڑا ہے ادھر سے پچھلی آپ میری تو ڈیک ایک دن میں بہنچ بہنچ شوز کرتی رہی ہوں اٹھا کے ریکارڈنگز نکال کے دیکھ لیں کہ کس طرح ان کو کھلے عام اجازت تھی کہ جتنا مرضی پارٹیسپیٹ کریں اور فواہ چودری نے یہ کام کیا کہ آتے ہی اس نے ان کو ہر چیز میں انوالف کیا بورڈ آف ڈیریکٹرز میں ان کا پورا تھا انفرمیشن کی کمیٹی میں بلا کہ جس طرح انکوائریز ہوتی تھی جس طریقے سے حکومت پہ اس وقت تنقید ہوتی تھی وہ ہم نے ساری برداشت کی اسیملی میں کھڑے ہو کے جو سوال جواب ہوئے وہ ہم نے برداشت کی لیکن جس طرح تمہارا ٹائم آئے ہیں اب آپ دیکھیں کس طرح انوالف کیا پیمرہ کے پاس میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیڈ لوگ پرائم ہے اب اس ڈیڈ لوگ یہ ڈیڈ لوگ کیسے ختم ہوگا دیکھیں جب تک علی جب تک آپ accept نہیں کریں گے کہ ہمارے جتنے رائٹس ہیں کسی بھی پاکستانی کے جتنے رائٹس ہیں جب تک وہ کانسٹیوشن کے مطابق آپ رائٹس کو تسلیم نہیں کریں گے اور انہیں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ڈیڈ لوگ ختم نہیں ہو سکتے آج اگر پی ڈی ایم سمجھ رہی ہے کہ یہ انہوں نے وکٹری کا جھنڈا لہراتی ہے کہ اگر زور زبردستی پہ یا اسٹیٹ کے اداروں کو استعمال کر کے آپ کچھ عرصہ اور مسلط رہ سکتے تو آپ رہ کے اپنا شوق پورا کر لیں آپ آج وہ ڈائریکٹ آپ کس طرح کے تانے ماریں وہ آپ کو کہہ رہے کہ تمہاری تو ٹکے کی اوقات ہی نہیں ہے سوچیں ایک پچیس کڑوڑ کی نیشن ہے اور جو اپنے سینے پھلا کے بیٹھے ہوتے تھے سارا چھوڑ دیں واقعہ بورڈر پہ ہی جا کے آپ کیسے فیس کریں گے ان ساری سیاست میں الیکشن کیوں نہیں انٹروڈیوز ہونے دے رہے الیکشن وں سے بھاگ رہے مطلب آپ نے ہر ادارے کو ہسٹیج کی ہے اور مسئلہ سارا یہ ہے human rights یا rule of law according to constitution سب سے برائم آپ کا جو سب سے بڑا جو بک ہوتی ہے جو سب سب سپریم ہوتی ہے وہ آپ کا constitution ہوتا یہ clear کر دوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی ساری legislation کی کہ assembly supreme ہے نہیں جب جس ملکوں میں آئین موجود ہے آئین supreme اس کے بعد آئین کے نیچے assembly آتی ہے جب تک اس کو implement نہیں کریں گے یہ dead logs کس طرح ختم ہوگے ہر چیز تو آپ آئین سے پھر ہٹ کے کر رہی ہیں میری اور آپ کی کوئی جو بھی آپ اس میں negotiations ہوں گی لیکن جب آپ ملکی لیول پہ جائیں گے تو جو آپ کا ایک سپریم ڈاکیمنٹ موجود ہے آپ نے اس کے مطابق کر رہی خود ہی آپ اس کے پہلے بنتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا آپ نے اس کا بیڑا گھرک کر بیش بوئیں گے تھرٹی فورٹی یئرز تک یہ جو زخم ہوتے نا یہ جو لڑائی کے جو اس طرح کے آپ کو کسی نے بغیر وجہ کے بھولی کیا وہ جاتے نہیں ہیں ساری زندگی تو یہ نسلیں تیس چالیس سال تک اس سارے کب میں آگ جو آپ جلانے جا رہے یہ اگلے تیس چالیس سال جلتی رہ گی اور ٹراس فر ہوگی یہ میں آج آپ میری بات پروڈکشن کر نہیں اس کو انڈو کرنے کا طریقہ ہے تھوڑا سا عقل کا کام لیں کہ اپنے ایگو میں اور آپ نے اپنے اس سارے تماشے میں آپ نے پورے ملک کا اور اگلی نسلوں کے ذینوں میں اور دلوں میں کیا ڈال دی اور ایک آخری بات کہوں گی نائن الیون نائن الیون کا بہت سنا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نائن الیون کے بعد آپ دیکھیں نائن الیون تو کسی باہر والوں نے کیا تھا وہ ملاتی دوست کریں گے ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہ الیکشن کر والے اور یہ وہ کس طرح کرو ہوں آپ جنڈا مہم کا آغاز کرتے ہیں بغیر تھی لیڈرشپ کے اور آپ دیکھ ملکی اداروں کی سپریمیسی کی بات کی لیکن بھت کریکشن دیکھیں یہاں پہ کوئی فرشتوں کی تو کوئی جگہ ہے نہیں نہیں انسان ہے انسانوں سے ہر طرح کے انسان ہوتے تو میرا خیال ہے کہ اپنی اندر ایک اتنا سا سپیس تو رکھنا چاہیے اور دوسری بات آپ نے جنڈا مہم جنڈے لوگوں کی جو freedom of expression freedom of speech یا freedom of movement جو آپ کو آپ کا عائن حق دیتا ہے اس کے مطابق اور ایک political party کو جو represent کرتے ان کا عائنی اور قانونی حق ہے وہ کوئی وائلیشن نہیں کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی بانڈ آنفٹ تو نہیں میرا سوال یہ بغیر لیڈرشپ کی شروع ہوا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا فیس بک کھول لیں تو پوری فیس بک لال اور ہری ہوئی ہوئی ہے آپ ٹوٹر کھول لے لال اور ہری ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا کو دیکھ میں ہی آتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اس چیز سے نہیں روک سکتے کہ وہ اپنے جو بھی اس کی انسپریشن ہے یا جو اس کی اٹیچمنٹ ہے اس کا اظہار نہ کرے یہ تو آپ کا خوف شو کر رہے کہ آپ لوگوں کے جنڈا لگانے سے اتنا گھبر آگئے گئے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کنٹرول میں آپ کے ہے تو پھر آپ کیوں لوگوں کو روک رہے ہیں یہ بہت بڑا سگنل ہے کہ لوگ اس وقت اپنی جو جذبات کی ترجمانی ہے وہ الیکشن کے ذریعے چاہتے ہیں پرامن طریقے سے چاہتے ہیں ہم بھی پورا من جماعت اللہ کا شکر ہے ہم ساروں کو کٹھا کر لے جاتے ہیں پھر وہاں اچھی تقریر کرتے اور واپس لے جاتے ہیں ساتھ ساتھ لاکھ کا مجمع کٹھا کر کے اور خان صاحب ہمیں بڑی اچھی بات کر کہ ریلاکس ریلاکس کوئی ہم نے نہیں کرنا اور واپس چلو نوجوانوں کی جماعت جذبے والے لوگ ہیں لیکن وہ ہمیشہ میں انہوں نے آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہ کے کام کے اس سے زیادہ بڑی کیا نشانی ہوگی کہ ایک سو ستر فضول قسم کے کیسز کو بھی پاکستان کے اسی آئین جس کو باقی سارے ملک کی سبس کتاب کے مطابق آئین اور قانون اور وکیلوں کی مدد سے وہ ساری اپنی انہی عدالتوں میں جا رہا ہے جس سے ہمیں کوئی امید نہیں رہ گئی لیکن وہ وہاں جاتے ہیں اور وہ ہی سے جا کے انصاف کی بات کر رہے ہیں اور جہاں آپ نے کہا کیسے یہ ہوگا اس کے لیے اگر کسی کی اکڑ جو ایگو یا زید ہے اس سے سٹیپ بیک کرنا پڑے گا ملک سب کا ایک ہی ہے نا ہم نے تو بھاگ کے نہیں جانا کسی کو غلط فہمی ہے کہ ہم بھاگے ہوئے ہیں نہ ہم بلوائی ہیں نہ ریاستی دہشت گرد ہیں نہ مفرور ہیں اور یہ تکلیف پریشانی ہے اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں ہمیں اپنی عزتیں پیاری ہیں ہم اپنی ویڈیوز نہیں بنوانا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس طرح کا فضول قسم کا منٹل ٹورچر برداشت کرنا چاہتے ہیں کہ جسے آپ کہیں گے جی آپ بیٹھ ٹھائیں کون ہم نے اس کو اپنے آگے رکھ ہے اور تحریک انصاف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے اسی آئین اور قانون کی ریسپیکٹ کرنی ہے اپنی ریاست کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ملک کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اداروں کی کرتے ہیں لیکن جو ہمارے آئینی کون نے بہت باتیں بتائیں یہ بڑی دکھ والی باتیں ہیں بڑی پریشان بات ہیں اور یہ آپ اسی صورت میں اس کو تصور کر سکتے کہ اگر آپ اپنی اپنی ہی سگی بہن کو سگی بیٹی کو اپنی ماں کو اگر آپ وہاں پر کنسیڈر کریں تو ہم کہتے نا ماں بہنے سنجی ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں کاش یہ بات سمجھ آج یہ تمام لوگ کو سمجھ آج اداروں کو سمجھ آج کہ مائے اور بہنے سنجی ہوتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مشکلات جو ہیں جو آن چکی ہیں جو بیٹر سنس پریویل کرے اور آخر میں یہ بات پہلے بھی کی تھی میں دوبارہ بھی کہوں گا کہ کسی بھی تحریک میں جب خواتین صفحے اول میں ہوں اور یہ صنف آہن یہ جو حقیقی صنف آہن ہے کبھل شوزیب اور اس طرح اور خواتین جن کا ہم نے نام دیا جب بھی بڑھ دے تو آپ ایسی تحریک کو کسی بھی صورت میں چل دیں آپ معاملوں کا بات دیں